موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم نیورا عریف ہم ڈسکس کر رہے ہیں نائنٹھ کیمسٹری چپٹر نمہ فائف فیزیکل سٹیٹ آف میٹر آج ہمارا لیکچر نمہ 10 ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے فیکٹرز افیکٹیم مل ویپر پریشر ایسے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ویپر پریشر پر افیکٹ کرتے ہیں ڈسکس رہے ہیں لیکچرز لیکچر learnt sollی کے لیوکとか اگر کونğu跟ڈسکر پریشر اور اس کے ساتھ ہم نے دسکس کیا تھا کہ ڈاینامک ٹپریشر میں ہم نے یہ کہا تھا الیکئر پریشر انسان کول ت Ebony اس پریشر کو ہم نام دیتے ہیں ویپر پریشر تھی اس کے پال profitable اس کے آèmes cum. ڈسکس کر دے ڈائنامک ними اس یا رحیے پریشر Agriculture ہم نے خوضی Djokovic لیکویڈ کو ہیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ریڈ آف ایوپوریشن تو زیادہ ہوتا ہے لیکن ریڈ آف کنڈنسیشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ریڈ آف کنڈنسیشن بڑھتا جاتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آجاتے ہیں کہ جب ریڈ آف ایوپوریشن ریڈ آف کنڈنسیشن کی اقوال ہو جاتے ہیں اور اس سٹیٹ کو ہم کس کا نام دیتے ہیں آج ہم فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے نیچر آف لیکویڈ کہ نیچر آف لیکویڈ کا ویپور پریشن پر کیا ایفکٹ ہے اب دیکھیں دو ترہاں کے ویپورز ہوتے ہیں لیکویڈ ہوتے ہیں جو ہم چپٹر نمبر فور میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیٹیل سے پولر سبسانسیز اور نون پولر سبسانسیز یا پھر ہم کہہ لیں پولر لیکویڈز اور نون پولر لیکویڈز اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولر لیکویڈز اور نون پولر لیکویڈز کا ویپور پریشن پر کیا ایفکٹ ہے ویپور پریشن پر دیپنڈز آن دا نیچر آف لیکویڈز پولر لیکویڈز ہیو لو ویپور پریشن پر نون پولر لیکویڈز ایڈ دا سیم ٹیمپریچر اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر ہم پولر لیکویڈ اور نون پولر لیکویڈ کو ہیٹ کرتے ہیں سیم ٹیمپریچر پر پولر لیکویڈ کو ہیٹ کرتے ہیں دوسری طرف نون پولر کو ہیٹ کرتے ہیں تو آگے انہوں نے کہا ہے کہ پولر لیکویڈز جو ہوں گے ان کا ویپر پریشر کم ہوگا نون پولر لیکویڈز کا ویپر پریشر زیادہ ہوگا اب اس کی ریزن کیا ہے ریزن دیکھتے ہیں This is because of strong intermolecular forces between the polar molecules of liquid ریزن کیا ہے کہ پولر molecules میں forces of attraction زیادہ پائی جاتے ہیں strong forces of attraction ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان جو forces of attraction ہیں ان کو توڑنا مشکل ہوگا جب ان کو توڑنا مشکل ہوگا تو کم molecules کیا ہوگی اویپوریٹ ہوں گے جب molecules کم اویپوریٹ ہوں گے تو اسے جو pressure exert کریں گے تو وہ بھی کیا ہوگا کم ہوگا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پولر لیکویڈز کا ویپر پریشر کم ہوتا ہے اور نون پولر لیکویڈز کا ویپر پریشر کیا ہوگا زیادہ ہوگا for example example کی طرف اگر ہم آتے ہیں water has less vapor pressure than that of alcohol at the same rate اگر ہم same rate پر دیکھیں ٹھیک ہے مطلب کہ temperature ہم same رکھیں تو کیا ہوگا water کے molecules کم اویپوریٹ ہوں گے as compared to alcohol ٹھیک ہے alcohol میں آپ example لے لیں separate کی لے لیں separate کو تو ویسے ہی اگر آپ اس کا ڈھکن اوپن کر دیتے ہیں تو وہ فورن سے اویپوریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے سپریٹ کیا ہے alcohol کیا ہے non-polar ہے water کیا ہے polar ہے water کے دمیان forces of protection زیادہ ہیں اس وجہ سے water کے کم ویپرز بنیں گے اور alcohols کے زیادہ ویپرز بنیں گے جب ویپرز alcohol کے زیادہ ہوں گے تو alcohol کا ویپر پریشر زیادہ ہوگا اور water کا ویپر پریشر کم ہوگا second point ہے جس size of molecules size of molecules کا کیا effect ہے small size molecules can easily evaporate than big size molecules دیکھیں اگر ہمارے پاس molecules کیا ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوں گے evaporate جلدی ہو جائیں گے کس کی نسبہ جلدی ہو جائیں گے big size molecule کی نسبہ ٹھیک ہے جب small size molecules جلدی سے evaporate ہو رہے ہیں وہ زیادہ evaporate ہو گے زیادہ evaporate ہو گے تو اس سے کیا ہوگا small size molecules more vapor pressure تو ان کا جو vapor pressure ہے وہ بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے big size molecules جو ہیں ان کی evaporation کم ہوگی جب ان کی evaporation کم ہوگی تو کم pressure exert کریں گے جس کی وجہ سے vapor pressure بھی کم ہوگا example دیکھتے ہیں ہمارے باس organic compounds ہیں یہ hexane اور decane hexane جو ہے وہ small size molecule ہے as compared to decane ٹھیک ہے hexane is a small size molecule as compared to decane hence evaporates rapidly small size ہے small size ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو hexane ہے وہ جلدی سے evaporate ہوگا and exert more pressure اور وہ زیادہ pressure exert کرے گا than decane کس کی نسبہ پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ کیا ہے nature of liquid nature of liquid میں ہم نے کیا کہا تھا کہ دو طرح کے liquid ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں polar اور دو سے کیا ہے non-polar polar forces of addiction زیادہ ہوتی ہیں non-polar forces of addiction کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے liquid جن میں forces of addiction زیادہ ہوں گی تو وہ کم evaporate ہوں گے جب ان کے evaporation کم ہوگی تو vapor pressure بھی کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ہے size of molecules small size molecules جلدی سے evaporate ہو جاتے ہیں as compared to big size molecules ٹھیک ہے اس لئے small size molecules کا vapor pressure زیادہ ہوگا اور big size molecule کا vapor pressure کم ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد third effect ہے وہ ہے temperature temperature کے ساتھ کیا effect ہے ٹھیک ہے ایٹ ہائی temperature ویپر pressure is ہائی ڈسکی ڈسکی ٹھیک ہے جب ہم molecules کو heat کریں گے یا liquid کو ہیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے سے کیا ہوگا molecules کی انرجی بڑھ جائے گی جب ان کی انرجی انرجی بڑھ جائے گی تو ان کے درمیان جو forces of reduction ہیں ان پر اور کم کر لیں گے ٹھیک ہے تو جلدی سے وہ کیا ہو جائیں گے تو جلدی سے ہو جائیں گے تو اس طرح سے اگر میں پاس ایک liquid ہے ایک کو ہائی ٹیمپریچر پر ہیٹ کریں اور ہم لو ٹیمپریچر پر ہیٹ کریں ٹھیک ہے تو ویپل پریشر زیادہ جس ہائی ٹیمپریچر پر ہیٹ کریں ٹھیک ہے جب ہم ہیٹ کریں ہیٹ کرنے سے کائنیٹک انرجی بڑھ جائے گی کائنیٹک انرجی بڑھے گی تو ان کے مولیکیور کے درمیان جو forces of reduction ان پر overcome کریں اور مولیکیور سو ایپوڈیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو جتنے زیادہ مولیکیور سو ایپوڈیٹ ہوں گے ان کا ویپر پریشر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ایٹ ایٹ ٹیمپریچر دا کائنیٹک انرجی اف تا مولیکیور انکریز انکریز ایناف تو ایناف ان ویپورائز اند ایکسر پریشر ایلیویٹی ٹیمپریچر پر کیا ہوگا کہ مولیکیور کی انرجی اتنا بڑھ جائے کہ وہ ویپورائز ہو جائیں اور جب ویپورائز ہوگے تو پریشر ایکسر کریں ٹھیک ہے تو ایفیٹ ٹیمپریچر کیا ہے کہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا ٹیمپریچر زیادہ ٹیمپریچر 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 یہ تین فیکٹر ہیں آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کرنے آپ سے شورٹ گستر میں بھی پوچھ جا سکتے کہ آپ نے ایفیٹ بتانا ہے ٹیمپریچر کا ویپور پریشر پر کیا ایفیٹ ہوگا یہ دوسری طرح سکتے کہ ویپور پریشر انکریز ویپور پریشر زیادہ کیوں ہوگا ٹیمپریچر بڑھانے سے یا پھر آپ سے شورٹ گستر میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وائیدہ نون پولر لیکویرز های ویپور پریشر ڈین پولر لیکویرز نون پولر لیکویرز کا ویپور پریشر پولر لیکویر لیکویرز لیکویرز تو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر رہے اللہ حافظ